بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھک ٹاک ہوں گے ویورز میں آپ کو ساسبو کے گرانا میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم بہت ہی یمی اور ہیلڈی جو ہیں کولڈ سینڈوچز بنانے جا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے لنچ باکس کے لیے بنا سکتے ہیں بہت آسان اور ہیلڈی ریسپی ہے تو چلی یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے 15 پیسز لیا ہے بریڈ کے آپ نے بڑے والی بریڈ لینی ہے چھوٹی بریڈ نہیں لینی اور بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں ورنہ وہ اس کا یہ حال کریں گے انگلیاں مار مار کے اچھا دو کپ جو ہیں وہ میں نے چکن لے لی ہے اس کے میں نے ریشے کر لی ہے بوائل کر کے ٹھیک ہے اور دو کپ ہی مایونیز کے لیے ہیں جو بھی آپ گھر میں ریگولر ہوتی ہیں تین انڈوں کی سفیدی لی ہے میں نے اور اس طرح ان کو چاپ کر لی ہے چھوٹا چھوٹا سا سفیدی لینی ہے ٹھیک ہے زردی نہیں لینی بوائل کر کے کپ ہی اس میں گاجر ہے اس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا سا چاپ کر لی ہے کوئی بوائل کرنے کی گلانے کس کو ضرورت نہیں اسی طرح سے شملا مرچ میں نے لی ہے یہ بھی ایک کپ ہے اس کو بھی آپ نے چھوٹا سا اس طرح سے چاپ کرلینا ہے اور تی اس پونğ کالی lit Chen ourcing ہے انڈ Pearl 후�ز مرش ہی اس میں نمک جائے گا سب سے پہلے میں نے جو بریڈ ہے اس کے پیسیز کا سائیڈ اس طرح سے کٹ کر لینی ہے آپ نے تیز نائف لینی ہے تاکہ یہ صحیح سے کٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے سارے جو سائیڈ والے پیسیز بچے اکثر یہ والے سائیڈ والے پیسیز جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے یہ سارے میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے سائیڈ پینٹ کو رکھ لیتے ہیں اور باقی مکسچر ریڈی کر لیتے ہیں میں نے گاجر اور ایگ شملہ مرچ چکن اور اس کے بعد دمک اور کالی مرچ ڈال کے ان کو اچھے سے مکس کروں گی اور پھر بعد بھی مایونیز ڈال دیں گے اسے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک مکسچر سا تھک سا مکسچر بنائیں گے تاکہ وہ بریڈ کے اوپر صحیح سے ٹک جائے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا مکسچر زیادہ تھک ہے تو آپ تھوڑی سی اور ایکسٹرا مایونیز ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں آپ اس ریسیپی کو کولڈ سینڈوچز اتنے ایزی ہیں بنانا گھر میں یہ ساری چیزیں اگر آپ نے بنا کر رکھی ہوں تو بچوں کے لنچ باکس میں اس کو بنا کر دیں بچوں کو اور اپنے ہزبنٹس کو بنا کر دیں ایونک سنیکس کے طور پر آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں بریک فاسٹ میں یوز کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ ہے بھی اتنا ہیلڈی میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے بریٹ پر لگا دی ہے اچھے سے اس کو سپریٹ کر دی ہے جب آپ نے دوسرا سلائس اوپر رکھ رہا ہے تو اس کو دبا لینا تھوڑا سا تاکہ اچھے سے پریس ہو جائے پھر میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ ون ٹیبل سپون بھر کے جو ہے نا وہ اس کے اوپر سپریٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو کناروں میں بھی سیسرا سے لگا لیجئے گا میرے بچے آج میری برپور ہیلپ کرا رہے ہیں کوئی شیلف پر چڑھ کے بیٹھ داتا ہے کوئی جو ہے نا وہ ساری چیزیں خراب کر دیتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں میں نے آپ نے تینوں سلائس رکھتے ہوئے نا اس کو اچھے سے پریس ضرور کرنا ہے اب تیز نائف سے آپ نے اس کو درمیان سے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں احتیاط سے کیجئے گا یہ نا سارا مٹیریل باہر گرہ پڑھا ہوا نائف تیز ہو تو فوراں ہو جاتا ہے گرتا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہ میرا بہت ہی مزے کا اور بہت ہی اچھا سا سینڈویچ سینڈویچ ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے میں نے باقی سینڈویچز بھی ریڈی کر لینا ہے تو آپ اس ریسی بھی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک بھی ضرور کر دیں اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ